بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو سٹوڈنٹس کیسے آپ سر آدھین ہے جمعیرات 14 اپریل 2021 آج کا ہمارا عنوان ہے نظم جب بھی کھانا کھاؤ آج ہم سب سے پہلے اس نظم کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اس نظم کی الفاظ مانی اور املاک کی لائن نمبر دس جو ہے اردو عدب کی کاپی پر لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس سبق کی مش کتاب پر کریں گے آئیں سب سے پہلے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر پچاس اوپن کریں جی یہ ہے ہماری اردو کی کتاب صفحہ نمبر پچاس نکالیں جی یہ ہے ہماری نظم جب بھی کھانا کھاؤ یعنی اس میں کھانا کھانے کے عداب بتائے گئے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے جیسا کہ بچوں آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے جی کھانا میں دائیں ہاتھ یعنی سیدھی ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اس میں پانی پینے کے عداب بتائے گئے ہیں کہ پانی آپ کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پینا چاہیے یعنی جسرا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں پانی تین سانس میں پیئے ٹھیک ہے آئیں سب سے پہلے ہم اس عظم کی ریڈنگ کرتے ہیں اس کے خاص الفاظ ہیں کلی کابیش لام کل لام چھوٹیے لی کلی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دستر خان دا سین دس تیرے تر دستر خے والی وار نونساکن خان کیا بنا دستر خان دستر خان کس کو کہتے ہیں وہ کپڑا جس پر کھانا رکھا جائے یہ دیکھیں یہ دستر خان ہے ٹھیک ہے اس پر کھانا رکھا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں ٹھہر ٹھے ہے ٹھے رے ساکن ٹھے ٹھے ہے ٹھے رے ساکن ٹھہر ٹھہر ٹھے ہر مطلب رک رک سہت سوات ہیتے سہت ٹھیک ہے دھولو ہاتھ اور کلی کر لو دستر خان بچھاؤ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو دائیں ہاتھ سے کھاؤ ٹھیک ہے کیا بتایا گیا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو اور کلی کر لیں جی کلی کرنا کس کو کہتے ہیں پانی ڈال کر مو ساف کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ وہ کپڑا بچھائیں جس پر کھانا رکھا جاتا ہے دستر خان اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں اور پھر دائیں ہاتھ یعنی سیدھی ہاتھ سے کھانا کھائیں پانی پیو تم ٹھہر ٹھہر کر کھانا خوب چباؤ یعنی پانی آپ رک رک کر پیئیں ٹھیک ہے ایک ہی سانس میں پانی نہیں پینا چاہئے کھانا خوب چباؤ یعنی کھانا فوراں سے نگل نہیں لینا چاہئے چباؤ چباؤ کے آہستہ کھانا چاہئے ٹھیک ہے چباؤ کیجے کریں چے بے چپ بیالی با ہم دواؤ چباؤ ٹھیک ہے بھوک رہے تھوڑی سی باگی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ یعنی آپ اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کا پیٹ فل ہو جائے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی بھوک رہنی چاہئے ٹھیک ہے صحت کا بس راز یہی ہے یہ ہے چھوٹ یہی ہے سادہ کھانا کھاؤ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سادہ کھانا ہمیں کھانا چاہئے ٹھیک ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ فاس فوڈ کھانے سے کیا ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو سادہ کھانا کہیں سادہ کھانا میں کیا ہے ویجی ٹیبلز کھانے چاہیے ہمیں اور گندی چیزوں سے پریس کرنا چاہیے ٹھیک ہے گندی چیزیں کونسی ہوتی ہیں جیسے آپ ببل کھا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں جنگ فون میں سے کیا ہوتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں آج ہم نے املا کی لائن نمبر دس لکھنی ہے سب سے پہلے ہم دورا لیتے ہیں نمبر ایک بسائی نمبر دو تازگی نمبر تین سورج نمبر چار پھولوں نمبر پانچ روشنی جی اب آپ اپنی ارداد کی کاپی نکالیں سب سے پہلے تاریخ لکھیں بود کومہ چودہ اپریل کومہ دوہزار اکیس فلسٹو جماعت کا کام انوان آپ نے لکھنا ہے املا پلس جب بھی کھانا کھاؤ نظم دیکھیں اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اسنا آپ نے املا کے پانچ نمبرت لکھنے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک لکھیں بسائی نمبر دو تازگی نمبر تین سورج نمبر چار پھولوں نمبر پانچ روشنی جی املا لکھنے کے بعد آپ نے ون لائن سکپ کرنی ہے اس کے بعد سوال لکھیں مندرجہ زیل الفاظ کے معنی لکھیں یعنی نیچے جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے معنی لکھیں ٹھیک ہے اسنا آپ نے پانچ الفاظ معنی کی لائن درو کرنی ہے ایک باکس میں الفاظ اور دوسرے میں معنی جی نمبر ایک ہے کلی کھا پیش لام کھل لام چھٹیے لی کلی کلی کا معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے جی کلی کا معنی کہا ہے پانی ڈال کر مو ساف کرنا ٹھیک ہے آپ کسی نے پیالی پان اچھو نہیں پانی ڈال نمبر دو کیا ہے دایاں دایاں کس کو کہتے ہیں سیدھا یعنی رائٹ ہینڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نظم میں یہ دیکھیں یہ سب سیدھے ہا سے کھانا کھا رہے ہیں جی نمبر تین دسترخوان ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیا معنی ہے وہ کپڑا جس پر کھانا رکھا جائے ٹھیک ہے کیا معنی ہے وہ کپڑا جس پر کھانا رکھا جائے یہ دیکھیں یہ ہے دسترخوان جس پر کھانا رکھا گیا ہے جی نمبر چار ہے ٹھہر ٹھہر کر کیا مطلب ہے رکھ رکھ ری پیش کاف رکھ رکھ کاف رکھ رکھ اس کے بعد ہے نمبر پانچ باقی بیالیب با کاف چھوٹیے کی باقی باقی کا مطلب کیا ہوا کیا ہے بچہ ہوا بیچے بر چے علیف چا بچہ آپ نے کیا کرنا ہے ان پانچ الفاظ معنی کو ارداد کی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور املا بھی لکھنی ہے آپ نے صفحہ نمبر 51 نکالیں نظم جب بھی کھانا کھاؤ یہ دیکھیں یہ سوال ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے الفاظ کی ترتیب درست کریں یعنی آپ نے جو نظم پڑی ہے یہ اسی میں سے یہ جملے لیے گئے ہیں آپ نے نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے آگے ان کو درست کر لکھنا ہے نمبر ایک بسم اللہ پڑھ لو پہلے تم ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو نمبر دو کیا ہے تھوڑی سی باقی بھوک رہے کیا ساتھ والی لائن پر کھانا کھاؤ سادھ کیا مطلب ہے سادھ کھانا کھاؤ جی نمبر چار کیا ہے راز یہ ہے صحت کا بس تو کیا ہے صحت کا بس راز یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر کا کام ہے آپ نے یہ درست کر کے لکھنا ہے